چارہ گھوٹالے میں رانچی کی سنٹرل جیل میں سزا کٹ رہے آر جیڈی چیف لالو پرساد یادف کو مالی کا کام دیا گیا ہے لالو یادف جیل میں پھول پودھوں کی کٹائی چھٹائی کریں گے اس کے لیے لالو کو 93 روپے روز مزدوری ملے گی لالو نے حالان کی کام نہیں کیا وہ سوموار سے کام شروع کریں گے جیل پرشاسن آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادف کو رانچی کے برسا مونڈا جیل سے شفٹ کر کے ہزاری باغ کے اوپن جیل میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے سزا کے اعلان کے وقت وشیش اور سی بیائی جج شیفال سنگھ نے اوپن جیل بھیجنے کی انشانسہ کی تھی تراصل سبھی دوشی عمر دراز ہیں اس لیے انہیں برسا مونڈا جیل سے شفٹ کر کے ہزاری باغ کے اوپن جیل بھیجا جا رہا ہے جہاں انہیں کچھ زیادہ سویدھائیں ملیں گی ہزاری باغ استیت اوپن جیل کا ادھاٹن دوہزار تیرہ نومبر میں ہوا تھا اس جیل میں سو کارٹیجز ہیں اس کارٹیج میں کچھن اور اٹیج باتروم کی سویدھا اپلپت ہے کل ملا کر یہاں پر سو قیدی اپنی پتنی اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہر ایک کارٹیج میں پینے کے صاف پانی کے لیے ایکواغارڈ لگا ہوا ہے سزا کی اعلان سے پہلے لالو نے جس سے برسہ منڈا جیل میں صاف پینے کا پانی نہ ملنے کی شکایت کی تھی ایسے میں ان کی یہ شکایت اوپن جیل میں ختم ہو جائے بہت جلد اس اوپن جیل کے اندر دس سے بارہ گائے اور بھینس لائی جائیں گی مانا جا رہا ہے کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وشیش سی بی آئی جج نے سزا کی اعلان کے وقت یہ ٹپنی کی تھی کہ اوپن جیل میں گائے اور بھینس چرتے ہیں چارہ گھوٹالہ معاملے میں رانچی میں سی بی آئی کی وشیش عدالت میں لالو یادف کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سزا سنائی گئی انہیں چار سو بیس ایک سو بیس بی اور اندھاراؤں کے تحت سزا سنائی گئی ہے ان پر پانچ لاکھ کا جرمانہ بھی لگائے گیا جرمانے کی راشی ادا نہیں کرنے پر لالو پسات کو اور اترکت چھے مہینے جیل میں رہنا ہوگا سزا کا اعلان ہونے کے بعد ان کی زمانت کے لیے آر جیڈی نے ہائی کوٹ جانے کا اعلان کیا ہے سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے لالو کو اگر تین سال کی سزا دی ہوتی تو انہیں وشیش عدالت سے ہی زمانت مل سکتی تھی سزا تین سال صدق ہونے کی وجہ سے لالو کے سامنے اب ہائی کوٹ جانے کا ہی راستہ بچتا ہے چارہ گھوٹالے میں سزا کا اعلان ہونے کے بعد لالو نے ٹویٹر کا سہارا لے کر موڈیس سرکار پر حملہ بھی بولا ہے لالو اپنے ٹویٹ میں اپنی سزا کی پیچھے بی جے پی اور نتیش کی سازش کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور اپنے کو سماجک نیائے کی لڑائی لڑنے والے یودھا کے طور پر پیش کر رہے ہیں سماجک نیائے اور سمپردائے کے ایکتہ کے لیے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے پلٹنے کا کام نہیں کیا بلکہ ہر مصیبت ہر تکلیب پیر میں جتنے بھی سیسے گڑیں گے کانٹے کریں گے جتنے بھی مصیبت آئے گا لیکن لالو جی سماجک نیائے اور سمپردائے کے ایکتہ گریبوں کے آن بان سان اور سمان ہیں اسی لیے انہوں نے بیہار باسیوں کا نام سندیز بھیجنے کا کام کیا یہ ہے میرے پریے بیہار باسیوں لالو کے جیل جانے کے بعد ان کے بیٹے تیجسوی کے سامنے آر جیڈی کو ایک جھوٹ رکھنے اور اپنا جانادھار بچانے کی بڑی چنوٹی ہے ایسے میں لالو اپنے ٹویٹ کے ذریعے اپنے سمرتکوں کو سندیش دے کر جوش بڑھا رہے ہیں پر ان کی یہ کوشش کتنی رنگ لائے گی یہ تیجسوی کی یوجنا اور فیکتت پر نر بھر کرے گا نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز